اسلام علیکم نمشکار میرا نام مہین خان اور میں سبھی پیارے پیادی ماتا بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس شینل کے ادر بہت بہت استقبال کرتا ہوں دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسی خسکبری جس کو سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ ہاں اپائے ہی ہے دوستو یہ ایک ایسا اپائے ہے جس کو کر کے آپ کسی دو لوگ کو الگ کر سکتے ہیں اب آپ نے سناؤں کو وشی کریں جس کو کسی کو اپنے وش میں کیا جاتا ہے اس کو ہم بلدے وشی کریں پر یہ جو اپائے ہے یہ ہے منوچ چٹن منوچ چٹن یعنی کہ دو لوگوں کو ایک دوسرے سے جو الگ کیا جاتا ہے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جاتا ہے اس کو منوچ چٹن کہتے ہیں اور اس کو کرا کیسے جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیر ہے آپ کو کھیر تھوڑی سی کٹوری میں چاہیے اس میں کھیر اور دو کاغج اس طریقے سے اور کاغج کرنے کے بعد آپ جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ سمجھ کے لکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں دو لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں تو سمپل سا یہ اپائی ہے اور سمپل سا ایک بار اپائی آپ نے کر لیا تو دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ بھی ہوں گے دو لوگ ایک دوسرے سے دور بھی ہوں گے اس تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو لوگوں کو بیچ میں نفرت ہو جائے گی اور دو لوگ مجبور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے اب باک آتی ہے اس کو کرتے کس طریقے سے تو آپ کو سمجھنا ہے تاکہ مقصد میں آپ کو کام بھی ابھی ملے تو کس طریقے سے کرنا ہے نام لکھنا ہے اجالہ اور راکیو ان دونوں کو آپ کو الگ کرنا ہے تو یہاں آپ نے یہ نقش آپ کو بنا لیا موسیقی یہ نقش آپ کو بنا لینا ہے یہاں پہ تین اور یہاں بوکس یہاں پہ آپ کو خالی بوکس رکھنا ہے یہاں آپ کو لکھنا ہے منتر منتر اس طریقے سے اور اب یہاں پر ہم نے ایک ایک لکھا تھا یہاں ہو جالا تو یہاں پر آپ کو پہلے راکیو لکھنا ہے راکیو لائن کیچنا ہے جالا اس طریقے سے لکھنا ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے لکھنے کے بعد سمبل سوپا ہے اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آپ کو لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کے لکھو گئے اس طریقے سے اس طریقے سے صرف اتنا کام کرنا ہے اتنا کام کرکے کسی بھی دو لوگں کو ایک دوسرے سے چڑے ہمیشہ کنگ کیا جا سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور اس کو جو پیپر ہے اس کو جمین کےنتر آپ کو دعا دنا ہے بس الگ الگ کر گے ان دو لوگوں اتنا کام کرنا ہے دو لوگ ہمیشہ اگلی الگ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے خلاف ہو جائیں گے نفرت ہو جائیں گے دو لوگیں بیچ میں تو پائی کیجئے فائدہ لیجئے